موسیقی فیش بنانے کے لئے میں نے راہو فیش لی ہے اور اس طرح سے اس کو کٹوا لیا ہے نمک اور اجوائن لگا کے اس کو دو گھنٹے کے لئے میں نے رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے بعد اچھی طرح سے اس کو دھو کے خوشک کر لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب فیش کو میرینیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہاف ٹیبر سپون آئل ون ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال مشپیسی ہوئی ون ٹی بر سپون مشلی مسالہ ون ٹی بر سپون لیمون کا رس لے کر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد فیش بھی اس بیٹر کو اچھی طرح سے لگانا ہے جس طرح میں لگا رہی ہوں ساتھ ہی ایک کانٹا لے کر اس سے اچھی طرح سے پک کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے مسالہ لگ چکا ہے اب اس کو کور کر کے میں نے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے رکھنا ہے یہاں رات بھر کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو فیش کو میرینیٹ کی ہوئے تقریباً چھ گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کو گرل پین میں گرل کرنا ہے تو اس کے لیے گرم پین کو گرم کر کے ون ڈیبل سپون آئل ڈالنا ہے اور برش کے ساتھ سارے پین میں اچھی طرح سے پھلا دینا ہے اگر آپ کے پاس گرل پین نہیں ہے تو آپ سادے پین میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں آئل گرم ہو جائے تو فیش کو پین میں نکال لینا ہے پہلے فیش کی سکین والی سائٹ کو گرل کرنا ہے جس طرح سے میں فیش کو ہلکا ہلکا سا ایک چمٹی کے ساتھ دبا رہی ہوں آپ نے بھی اس کو گرل کرتے ہوئے ضرور دبانا ہے تاکہ اس کی سکین پین کے ساتھ نہ لگے اور فیش بھی بہت اچھی طرح سے گرل ہو جائے تقریباً چار منٹ تک اس کی ایک سائٹ کو پکانا ہے اب اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اور اس کے اوپر بھی برش کے ساتھ بچا ہوا مسالہ لگانا ہے اور چار منٹ تک اس کو بھی اسی طرح سے پکانا ہے فیش اچھی طرح سے گرل ہو گئی ہے بہت احتیاط کے ساتھ اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے مجھ سے تو فیش کی سائٹ چینج کرتے ہوئے ٹوٹ گئی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ بہت احتیاط سے اس کی سائٹ کو چینج کریں کیونکہ یہ پہلے ہی بہت سوفٹ ہوتی ہے اور بننے کے بعد تو اور سوفٹ ہو جاتی ہے اس لئے اس کی سائٹ کو چینج کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں بہت ہی مزہ دار گل پین فیش تیار ہو چکی ہے اب اس کو سوف کرنا ہے اس کے لئے اس لات کے پتوں کے ساتھ گانش کی ہوئی ڈش میں فیش کو رکھنا ہے اب لیمو اور ٹوماٹر کے ساتھ اس کو گانش کرنا ہے ساتھ ہی میں نے بنائی ہے لیسن ٹوماٹر ایملی کی بہت ہی مزہ دار سی چٹنی جس کے ساتھ اس کو میں نے سوف کیا ہے چٹنی بنانے کے لئے ایک گرائنڈر میں تین عدد لیسن کے جوے تین سبزمیٹ ایک ٹوماٹر اور ایک پیاز ان کو رفلی کاٹ لینا ہے ہاف کپ دھنیا اور ہاف کپ دینا ٹو ٹی بل سپون ایملی کا پرک لینا ہے ون ٹی سپون نمک ٹو ٹی سپون لال مشکوٹو ہی اب ان کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو بول میں نکال لینا ہے نمک کم لگے تو اور ڈال دیں بہت ہی مزہ دار گرل پین فش تیار ہے آپ بھی ضرور بنائیں اگر آپ کو میری بنائی ہوئی ریسپیس پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل اہان فوڈز کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ